موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلی نسیست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد آخر میں آپ کی ولادت کے وقت کس طرح سے موجزات کا ظہور ہوا ان پر بات چل لئی تھی اور واقع فیل کا تعلق واقع فیل کے بارے میں بات آئی تھی کیا یہ واقع فیل جو پیش آیا تھا بہت بڑا حادثہ چونکی تھا مکہ والوں کے لئے کیا یہ اہل مکہ کے لئے تھا یا خانِ کعبہ کے لئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھا جو کی اسی سال پیدا ہوئے تھے پچاس دن کے بعد جیسا کی تاریخی روایتوں میں آتا ہے اس پر علمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یعنی واقع فیل پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کیا وَكَانَ جِیرَانُ الْبَيْتِ مُشْرِقِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْسَانُ وَدِينُ النَّسَارَ خَيْرٌ مِّنْ دِينِهِ فَعُلِمَ بِذَالِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآَيَةِ بَلْقَانَتْ لِأَجْلِ الْبَيْتِ اَوْ لِأَجْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُلِدَ فِي ذَالِكَ الْعَامِ اِنْدَ الْبَيْتِ اَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا وَأَيُن ذَالِكَ قَانْ فَهُوَ مِنْ دَلَائِ لِنُبُوتِهِ بیت اللہ کے آس پاس رہنے والے اہلِ مکہ مشرک تھے جو متوں کی پوجہ کرتے تھے جبکہ عیسائیوں کا دین ان کے مقابلے میں بہتر تھا اس سے پتا چلا کہ یہ حادثہ اہلِ مکہ کے لئے نہیں تھا جو کہ خانِ کعبہ کے پاس رہتے تھے بلکہ یہ حادثہ خانِ کعبہ کے لئے تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جو اسی سال کعبہ کے پاس پیدا ہوئے تھے یا مجموع اعتبار سے دونوں کی خاطر ہو سکتا ہے خانِ کعبہ کو بچانے کے لئے خانِ کعبہ کی خاطر ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاطر ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ہو یہ واقعہ آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اسی کی توجیہ کرتے ہوئے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے شیخ مبارک پوری نے رحیق المختوم میں ایک تفصیلی تفسرہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے حالات میں پیس آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں میں فیل گئی چاہے وہ روم ہو یا ایران ہو آنن فانن ہر جگہ یہ خبر فیل گئی کیونکہ حبشاہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا کیونکہ وہ بھی عیسائی تھے یہ بھی عیسائی حکومت تھی اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی کیونکہ دونوں اس وقت سپر پاور طاقتیں تھی اور دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا رہتا تھا آنے والے واقعات کا یہ ایرانی برابر جائزہ لیتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہائی تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا اور چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصہ کی نمائندہ تھی اس لئے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں کھانے کعویٰ کی طرف متوجہ ہو گئی انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑنا شروع ہو گیا وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ ایک الہی نشان ہے اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح لوگوں کے بیٹ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لئے منتخب کیا ہے عظمت کے لئے منتخب کیا ہے لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوے نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے آئینے مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالمِ اسباب سے بالاتر طریقے پر اہلِ ایمان کے خلاف مشرقین کی مدد میں پوسیدہ تھی تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو واقع فیل جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھا آپ کی نبوت کے خاطر تھا اور خانِ کعبہ کی تقدیس کے خاطر تھا ایسا بالکل نہیں ہے کہ اہلِ مکہ کے لئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کا نکلنا یہ روایت مسور ہے ابن سعب نے طبقات القبرہ کے اندر روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روسن ہو گئے امام آمد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اس موجزے کی تائید میں ایک روایت اور پیس کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی پیدائیس کے بارے میں بتائیے آپ اپنے بارے میں ہمیں خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں اور میری ماں جس وقت حمل سے تھی مجھ سے اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک نور نکلا آپ سے جس نے ملک شام کے محلات کو روسن کر دیا یہ روایت صحیح ہے اللہ مالبانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اسی موجزے پر تفسرہ کرتے ہوئے اللہم ابن کسیر نے لکھا ہے کانا منا من رأتھو ہین حملت بھی وقصت ولا قومیہ قشا فی مستحر بینہم وقع نزالی کا توتی اتن کہ دراصل یہ ایک خواب تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے دیکھا تھا حمل کے دوران اور اس کے بعد اس سے واقعے کو آپ نے خود اپنی قوم میں بیان کیا جو کی مشہور ہو گیا اور یہ آپ کی نبوت کے لیے ایک تمہید تھی ابن رجم نے کہا ہے کہ خروج هذا النور عند وضعه اشارہ الى ما يجیر به النور الذي اهتدى به اہل الارض وادال به ظلمتا الشرك منها کما قال تعالی ابن رجم کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت نور کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی نور ہے جس سے لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور اسی سے شرک کی تاریخی ختم ہوگی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سور مائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روسنی اور واضح کتاب آ گئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کی راستے کی طرف لاتا ہے جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں سلامتی کی طرف لاتا ہے تاریخیوں سے نکال کر کے روسنی کی طرف لاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے سور عراف کے اندر فرمایا سب وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اسے قوت دی اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو یہ نور کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں ایک روسنی دیکھی تھی جس نے ملک شام کے محلات کو روسن کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو انہوں نے اپنی قوم کے اندر بیان کیا اور یہ واقعہ مسہور ہو گیا یہ روایت اپنی جگہ پہ مسلم ہے صحیح ہے اور اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے تاریخی روایت ہے یہ بھی صحیح ہے امام بیحقی نے روایت کیا ہے ستارے احمد کے طلوع ہونے کے بارے میں جسے حسان بن صابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ کہتے ہیں حسان بن صابت یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے انساری صحابی ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت میری عمر آٹھ برس کی تھی آٹھ سال کے یہ جس وقت مدینہ کے اندر ایک یہودی نے کہا مجھ سے کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے یعنی گویا جس وقت حضرت حسان رضی اللہ عنہ آٹھ سال کے تھے اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے اور اسی رات آپ کی ولادت ہوئی تھی اس روایت کو اللہ معلوانی نے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح ابو نوائم اسفہانی کی ایک روایت ہے عسامہ بن زید سے کہ زید ابن عمر ابن نفیل نے کہا کہ ملک سام میں مجھ سے ایک یہودی عالم نے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے جا کر اس کی تصدیق کرنا اور اس کی اتباہ کرنا اللہ معلوانی نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے تو ستارہ احمد کا طلوع ہونا اس طرح سے جو روایت بیان کی جاتی تاریخ میں یہ صحیح اپنی جگہ پہ البتہ ان دونوں روایتوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اور دوسری بہت ساری روایتیں ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو ان دونوں روایتوں کے علاوہ اور دوسرے موجزات تے ثابت نہیں ہیں چنانچہ آئیوانِ کسرہ کا ہلنا اور اس کی کھڑکیوں کا کنوروں کا گر جانا بعض بوتوں کا گر جانا مجوسیوں کی آگ کا بجھ جانا بہرِ ساوہ کا خسک ہو جانا اس طرح کی روایات آتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے چنانچہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آئیوانِ کسرہ کے چودہ کنوریں گر گئے تھے مجوس کا آتش قدہ بجھ گیا تھا بہرِ ساوہ جو ہے وہ بلکل خسک ہو گیا تھا اس کے گرجے منحدم ہو گئے تھے سنن بہہکی کے اندر یہ روایت موجود ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے ان سب روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دو روایتوں کے علاوہ جس کے اندر ستارہ آمد کے طلوع ہونے کی بات ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جس کو روایت کیا ہے وہ اس کے عائنی شاہد ہے اسی طرح سے زید بن عمر بن نفیل نے جو ملک شام میں ایک یہودی نے انہیں جو خبر دی تھی ان دو روایتوں کے علاوہ اور اسی طرح سے ان کی ماں نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک نور نکلا جس وقت اللہ کے رسول حمل میں تھے کہ ایک نور نکلا ان کے پیر سے اور جس نے پورے ملک شام کے محلات کو روسن کر دیا ہے یہ دو روایتیں صحیح ہیں اس کے علاوہ دوسری جو روایتیں ہیں اور مختلف طریقے سے موجزات کو ثابت کر رہی ہیں وہ سب ثابت نہیں ہیں اللہ مذہبی نے کہا ہے کہ حاضر حدیث منکر غریب کی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سنن بیعقی کی مجوسیوں کا آتیس قدع بج گیا ایوان کسرا کے چودہ کا نورے گری گئے اس طرح سے اور گریجی منہدیم ہو گئے بہر ساوا خسک ہو گیا یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ منکر اور غریب روایت ہے یعنی یہ صحیح نہیں ہے ابن کسیر نے تفسیر سے البدائے اور نہایہ کے اندر ان روایتوں کو بیان کیا اور آخر میں کہا ہے حاضر حدیث اللہ اصلہ لہو کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی بنیاد اور اصل ہے گویا صرف اس قدر ثابت ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کے محلات کو روسن کر دیا ہے اسی طرح سے حسان بن صحبت نے جو واقعہ بیان کیا ہے اور زہد بن عبر بن نفیل نے جو واقعہ بیان کیا ہے ان واقعات کے علاوہ اور کوئی دوسری روایت صحبت نہیں ہے تنانچہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عبیل آس جو کی صحابی ہے ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھیں وہ کہتی ہیں کہ جب آمنہ کو درد زے پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ تمام ستارے زمین پر جھکے آتے ہیں یہاں تک کی میڈری کہ کہیں کوئی زمین پر ستارہ ٹوٹ کر گرنا پڑے اور جب آپ پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روسنی سے معمور تھا یعنی آپ کی پیدائش کے وقت زمین پر ستارے جھک گئے تھے تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اس کو ایک سخص نے گڑھا ہے جس کا نام عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف ہے یہ ایک جھوٹا انسان ہے اس سخص نے اس روایت کو باقاعدہ گڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے سوائے دو واقعات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حمل میں تھے آمینہ ماجدہ نے آپ کی والدہ نے اس وقت خواب دیکھا تھا کہ ایک نور نکلا ہے اور اس نے پورے محلات کو سام کے روسن کر دیا ہے اور اسی طرح سے وہ روایت حسان بن ثابت والی جو ایک یہودی نے خبر دی تھی کہ ستارہ احمد اس وقت طلوع ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ نے گہوارے میں کلام کیا ہے یعنی جس وقت آپ بچے تھے گود میں کھیلتے تھے اس وقت آپ نے بات چیت کی ہے تو کیا یہ روایت صحیح ہے اللہمہ ابن حجر نے پتول باری کے اندر واقعی کے کتاب السیر کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے گہوارے میں کلام کیا ہے اور اسی طرح سے ابن صبح کی خصائص میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں جو کلام کیا تھا اس کو باقاعدہ نقل کیا کہ وہ کیا چیز آپ نے آدھا کی تھی الحمدللہ کبیرہ الحمدللہ کسیرہ تو اللہ کے رسول کے تعلق سے اس طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے گود میں جس وقت تھے یعنی بچے دودھ پیتے بچے تھے جس وقت اس وقت آپ نے کلام کیا تھا الحمدللہ کبیرہ الحمدللہ کسیرہ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں کلام کیا ہو گہوارے میں یعنی گود میں جس وقت حالت رزات میں بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے جس وقت بول نہیں سکتا ہے اس وقت بچوں کا بولنا ثابت ہے لیکن یہ چند لوگ ہیں مختلف روایتیں اس تعلق سے ایک روایت تو یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور اسی طرح سے دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تین لوگوں نے گہوارے میں کلام کیا اس میں کہ حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے اور اسی طرح سے بنو اسرائیل کے زمانے میں جریج نامی ایک شخص کے حق میں گواہی دینے والے ایک بچے کا نام آتا ہے وہ پوری تفصیل ہے تو جریج نامی جو کی ایک نیک انسان تھے ان کے حق میں ان پر عزام لگایا گیا تھا زنا کا تو ان کے حق میں ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ جو ہیں مطلب بلکل بری ہیں ان کا میں بچہ نہیں ہوں اس طرح سے گواہی دی تھی تو وہ ایک بچہ مورد ہے اور اسی طرح سے وہ بچہ جس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا جب اس بچے کے باپ نے ایک اچھے آدمی کو دیکھ کر کے مالدار آدمی کو دیکھ کر کے کہا اے اللہ تو میرے بچے کو ایسے بنا تو بچے نے کلام کیا واقعہ تھا کہ اے اللہ تو مجھے اس طرح نہ بنانا تو یہ روایت بھی ثابت ہے اسی طرح سے اصحاب الاخدود کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ اس نے آواز کی تھی اس نے بات کی تھی اپنی ماں کو حمد دلائی تھی تو اس کے بارے میں آتا ہے اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے کہ فیرون کی جو خادمہ تھی اس کے لڑکے نے دودھ پیتے بچے نے اس کو حمد دلائی تھی اور اس نے بھی کلام کیا تھا گہوارے میں اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے حق میں جو گواہی دینے والا تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بچپنے میں کلام کیا تھا تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو سات آٹھ روایتیں ملتی ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو پانچ روایتیں صرف صحیح ہیں کہ پانچ لوگوں نے گہوارے میں کلام کیا ہے ان میں سے سب سے پہلی روایت جو صحیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح ہے اور اسی طرح سے جریج والا واقعہ جو ہے وہ بھی صحیح ہے اور اسی طرح سے وہ واقعہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بچے کے باپ نے کہا ہے اللہ تو اس طرح بنانا تو بچے نے کہا ہے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا وہ واقعہ بھی صحیح ہے اور اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے وہ بھی صحیح ہے فیرون کی خادمہ کہ بچے کا جو واقعہ ہے وہ بھی صحیح ہے تو اس طرح سے پانچ واقعات ہیں وہ صحیح ہیں جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت ہے کہ آپ نے بچپنے میں کلام کیا یہ روایت صحیح نہیں ہے اسی طرح سے حضرت یحیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے بچپنے میں کلام کیا اس طرح بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں تک بات آتی ہے وہ شہدہ شاہد من آلیہ کہ عجیز مصر کے گھرانے ہی سے ایک شخص نے آپ کے حق میں گواہی دی تھی تو اس بارے میں چونکہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے گواہی دی تھی وہ بچہ تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک نوجوان تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے گواہی دی تھی وہ عمر دراز شخص تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں ان پر بھروسہ کر نہیں سکتے ہیں اور قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے صرف یہ آتا ہے کہ اسی کے گھر والوں نے گواہی دی تھی وہ شہدہ شاہد من آلیہ تو اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے تو خلاص کلام ہی ہوا کہ پانچ روایتیں اس طرح سے موجود ہیں پانچ لوگوں نے بچپنے میں کلام کیا ہے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے صحیح بات یہی ہے اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت آپ کی کیا عمر تھی اس بارے میں بھی روایتیں مختلف ہیں والد مطرم عبداللہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے البتہ زہری کے ایک مرسل روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ بھیجا تھا خجور لانے کے لئے اور ان کا وہی راستے میں انتقال ہو گیا اس وقت آمینہ بنت وحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حمل سے تھی اسی روایت میں یعنی گویا آپ اس وقت حمل کے اندر تھے جس وقت آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اسی طرح سے قائس ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی کی تاقید کرتی ہے جسے مستدرک کے اندر روایت کیا گیا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی وفات ہوئی تھی اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں اس میں سے کوئی روایت سہی نہیں ہے کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اٹھائیس ماہ کی تھی بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر سترہ ماہ کی تھی بلکہ علامہ سحیلی نے روض العنف کے اندر روایت کیا ہے اور انہوں نے مدت کی تائین کیے بغیر لکھا ہے کہ اس وقت آپ گود میں تھے اور والد محترم عبداللہ کی عمر کے وقت وفات کے وقت ان کی عمر پچیس سال تھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گود میں تھے سترہ ماہ کے تھے اٹھائیس ماہ کے تھے ان میں سے تینوں میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے ہاں عبداللہ کی عمر اس وقت پچیس سال کی تھی اس پر سب کا اتفاق ہے اور جو صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تعلق سے اس وقت آپ پیدائی نہیں ہوئے تھے آپ اس وقت حالت حمل میں تھے حمل میں کے اندر آپ تھے پھر ماہ اپنی ماہ کے پیٹ میں تھے صحیح بات یہی ہے ابن کسیر نے آپ کے والد کی وفات پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پیدائیس سے پہلے والد کے وفات پانے میں ہی یتیمی کے اندر مبالغہ پائے جاتا ہے قرآن نے جو یہ بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یتیم بنا دیا علمیجیت کے یتیم انفعاوا کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس اس نے جگہ دی تو کہتے ہیں کہ یہ ایک انعام کے طور پر فاضیلت کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یتیمی کے اندر مبالغہ پایا جائے مطلب یہ ہے کہ پیدہ ہونے سے پہلے ہی گویا باپ کا انتقال ہو گیا تو اس میں مزید مبالغہ ہے یہ انہوں نے مطلب ایک منطقی اور عقلی دلیل دی ہے لیکن صحیح روایتوں سے جو فتح چلتا ہے وہ اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے بہت مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو زبیح یعنی اپنی جان قربان کرنے والے دو لوگوں کا میں لڑکا ہوں انا ابن الزبیحین کا لفظ آتا ہے مسدرق حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ انا ابن الزبیحین میں دو زبیح انسانوں کا بیٹا ہوں اس بارے میں امام حاکم نے سکوت اختیار کیا ہے علامہ زہبی نے لیکن اس روایت کو واہیات کہا ہے مطلب یہ روایت صحیح نہیں ہے گرچہ مفہوم اس کا صحیح ہے کیونکہ اللہ کے رسول اگر دیکھیں تو عبداللہ کے آپ لڑکے تھے اور حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی قربان کرنے کے لئے انہی کا نام آ رہا تھا اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے دادا پر دادا لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم اس روایت کا صحیح ہے لیکن صحیح سنت سے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقتے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں دنچسپی سے خالی نہیں ہے بہرحال لیکن ان کے اندر جو صحیح باتیں تھیں کی نبوت کی نشانیوں سے متعلق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے وقت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے بعد بہت سارے موجزات ہیں جن کا ظہور ہوا تھا لیکن ان میں سے بہت سارے موجزات ایسے بتائی جاتے ہیں بہت سارے نشانیاں ایسی بتائی جاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اس نشست کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انساءاللہ اگلی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری نبوت کی جو نشانیاں ہیں علامتیں ہیں ان پر ہم بحث کریں گے کہ کون سی نشانی صحیح ہے انہی صحیح نشانیوں کو ہم صحیح علامتوں کو بیان کریں گے اس کے علاوہ جو بہت ساری جھوٹی روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ہم کچھ کا حرد کریں گے اور باقی کو چھوڑ دیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی